رن برنگے نقصے لے کے آرے ہیں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں گے یا لوکیشن کے بارے میں فیصل ٹاؤن فیز ٹو اپنا انٹرچینج لے گا ایکارڈنگ ٹو لوکیشن لیں گے ویلاغر آپس میں کراس فائٹ کر رہے ہیں لیکن جو راستے کے حوالے سے ہے نا کنفیجنز ہیں انہیں ہم کلیر کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ غریبہ میں میکسیمام خریداری ہو چکی یہ آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے سارے لوگوں کے لئے آپ کے لئے 30 سے 22 کلومیٹر کا ایریا جو 100% سپیشل انٹرچینج فیصل ٹاؤن لینے جا رہا ہے 3 کلومیٹر کیپٹل سمارٹ سیٹی فیصل ٹاؤن سے آگے مزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے اسلام علیکم ناظرین زبیر مشید ایمزلیس ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے اور آپ کے لئے نت نئی چیزیں لے کے آتے ہیں آج کی ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہے فیصل ٹاؤن فیلسکو کی لوکیشن کے بارے میں جو تھوڑی سی کنفیوزن ہو رہی ہے ایسے ہی خام خام میں بنائی جا رہی ہے میرے خیال میں پتہ نہیں اتنی ہے بھی یہ نہیں جو چیزیں حقائق ہیں وہ تو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں لیکن آپ ان کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمران صاحب وہاں کے فیچرز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کافی سالوں سے انہوں نے اس جگہوں پر کام پر کیا ہوا ہے تو چلیں ان کی مدد لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کمران صاحب یہ رن برنگے نقشے لے کے آ رہے ہیں کوئی تھوڑا چھوڑتا ہے کوئی بڑا ہے آگے تک لے کے جا رہے ہیں نقشوں کو جس کی وجہ سے تھوڑی سی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں یا لوکیشن کے بارے میں کیا چیز چل رہی ہے سر سب سے پہلے تو جو ان نقشوں کے حوالے سے جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور گوگل میپ پر نقشے بنائی جا رہے ہیں باقاعدہ سے اور ان پر پھر ویلاغر آپس میں کراس فائٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو پازیٹیو حق میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے اس سے بھی برائے مہربانی کہ ان کے نقشے ایکارڈنگ ٹو لوکیشن نہیں ہے جو سائٹ کے مطابق نہیں ہے اور جو نیگٹیو بنا رہا ہے اسے بھی بتا دوں کہ جس جس جگہ کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ جگہیں کہیں بہت زیادہ ہم فیصل ٹاؤن میں ان چلے گئے ہوئے ہیں بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں اور کہ ان جگہ پہ ہم کام ہیں سو ڈسکلوز تب کیا جائے دیکھیں وی آر ورکنگ ویڈ دا کمپنی کمپنی کی ایک پالیسی ہے اس کے مطابق اگر ہم سارے ویلاغر رہ کے کام کریں گے تو یہ کنفیجن بالکل انڈ یوزر تک نہیں پہنچیں گی کمپنی کی گائیڈ لائنز کوئی بھی نہیں ہے میں ابھی زمین سے آیا ہوں ٹھیک ہے کمپنی آپ کو گاڑی پروائیڈ کر دیتی ہے کمپنی آپ کو سٹاف ساتھ دیتی ہے کمپنی آپ کو وہاں پہ ریفریشمنٹ دیتی ہے وہ کہتی ہے جی جائیں اپنی مرضی سے بنائیں اور ساتھ آپ کو میپ مطلب پکڑاتی ہے ہیلپ کے لیے کہ یہ یہ جگہ ہیں اب بات یہ ہے کہ جو جیوگرافیکل میپنگ وہاں کی سمجھتا ہوگا جو بھی بندہ وہ جا کے اس میپ کو سمجھے گا یا اس کو جو ہیلپنگ سٹاف ہوگا وہ اسے سمجھا سکے گا اور اصل کنڈیشن یہ ہے کہ ہم وہاں پہ مطلب ایک لاکھ کنال سے اوپر اور کمپیکٹ پیس اور ٹاپ کلاس کی زمین ہے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں جو کنفیل ناظرین آ رہی ہے وہی آ رہی ہے کہ لوگ گوگل میپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایڈیٹنگ ٹولز کے ذریعے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اتنا رکبہ یہ بن رہا ہے تو وہ اپنے ڈرائنگ مو میں بیٹھ کے کہ کسی نے کوئی حدود تھوڑی بلا دی ہیں تو کسی نے کیا کر دی ہے کوئی سے ہمارے بھائی موٹر وے پہ کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں ویڈیوز اور اشارہ کر دیتے ہیں سائٹ تو خیر ہوئی بندی ہے لیکن بھی ایڈزیکٹ مطلب انچہ فلینڈ ساری تو کلیر نہیں ہوگی شاید میں بھی کوئی ایک پیکٹ رہا تھی موٹر وے کے حوالے سے جو کنفیجنز ہیں نا انہیں ایک ذہن میں رکھیں کہ موٹر وے پہ کھڑے ہو کے اگر ہم میں سے کوئی بھی ولاگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ سائٹ ہے تو گوڈ کٹیوی پاڑی سے لے کے بہت آگے تک ہم جا رہے ہیں وہ اوریجنل سائٹ بتا رہے ہیں بلکل وہ اوریجنل سائٹ بتا رہے ہیں اگر موٹر وے پہ کھڑے ہو کے کسی نے بتایا یا کوئی بتا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اگری ہوں وہ سامنے ہیں لیکن جو راستے کے حوالے سے ہے نا راستے کے حوالے سے جو کنفیجنز پیدا کی جا رہی ہیں انہیں ہم کلیئر کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ وہ کوئی ایسی کنفیجن نہیں ہے ایک تو چیز کلیئر ہے جو چکری روڈ کے اوپر مورتی موڑ کے اوپر انٹرنس ہے اب جو دوسر کنفیجن ہے کہ کیا تھلیاں انٹرچینج سے آگے ان کے آ رہا ہے جناب ایچوں سائٹی اسلامباد گالفیٹی کے نام سے وہ وہاں پہ ابھی انہیں ہیں تو کیا وہاں سے ان کو ملے گی یا اوہد سے آگے سے نکل کے ملے گی یہ مثلا تھلیاں پہ تو چلو ان کی روڈ جائے گی لیکن ایک جیک ان کا گیٹ آئے گا یا گیٹ پیچھے ہوگا دیکھیں بات اس طرح سے ہے نا کہ جب ہم لوگ تھلیاں کی بات کرتے ہیں تو یا تو صرف صرف پورے تھلیاں کے علاقے کو محدود کرتے ہیں کر کے تو تھلیاں انٹرچینج اور سڑک پہ آ جاتے ہیں یا پھر ساتھ غریبہ کے بہت بڑے علاقے کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تھلیاں اس لیے پورے پاکستان میں اور اورسیز پاکستانیز میں تھلیاں اس لیے مشہور ہے کہ تھلیاں کے نام سے انٹرچینج بن چکی ہے یہاں پہ آکے ایرنگ روڈ نے ٹاچ آنا ہے ٹاچ آنا ہے میرے خیال میں اور ٹو سیچویشن وہاں میپ کی یہ ہے میں اریجنل ابھی بھی میں غریبہ اور تھلیاں کراس کر کے ہم اپنے پروجیکٹ فیصل ٹاؤن سے نکلیں اور وہاں سے میں سیدھا غریبہ آیا ہوں غریبہ سے میں ائرپورٹ پہ چڑ گیا تھلیاں سے آکے سو تھلیاں انٹرچینج سے آکے باہر تو غریبہ کا علاقہ لگ رہا ہے غریبہ میں میکسیمم مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کلوز یا ڈس کلوز کر رہے ہوئے بہت سارا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن غریبہ میں میکسیمم خریداری ہو چکی ہے اور پکٹس ظاہر ہے وہ لینڈ والی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کلیر کر رہا ہوگا پوسیبلی لیکن جہاں تک ہنڈر پرسنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ گوگل میپ سے سپوز کر کے ایک میپ بنا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھلیاں انٹرچینج سے اترنے والا کوئی راستہ فیصل ٹاؤن کو نہیں لگتا اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جو اسلام آباد کا یہ جو ہے سری نگر آئی وے سری نگر ایکسپریس آئی وے یہ جاکہ جو ہی ائرپورٹ کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں سے مڑ کے تو یہ سیدھا تھلیاں کو جب ٹاچ ہوتا ہے یہ بھی پرائمری روٹ ہے فیصل ٹاؤن کا یہ دو روٹیں اگر آپ اس لوکیشن پہ لوکیشن پہ جائیں میں اور میری ساتھی جو ٹیم تھی اور سپیشلی ہم یہ والا معاملہ کلیئر کرنے گے تھے جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کل سے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے اور آورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں تو میں نے آج موقع پہ جا کے اس لیے ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ ان لوگوں کو میں یہ دکھا سکوں کہ میں کیسے انہوں آؤں تھلیاں سے کیسے آؤٹ ہوں اور وہاں کسی نئے راستے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ تھلیاں سے انٹری ہونے کے باوجود بھی یہ آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے سارے لوگوں کے لیے آپ کے لیے تھلیاں سے انٹری ہونے کے باوجود بھی فیصل ٹاؤن فیز ٹو اپنا انٹرچینج لے گا ہاں جی اگلا سواب میرا یہی تھا کہ ادھر تھلیاں کی انٹرچینج ہے درمیان میں پھر فیصل ٹاؤن میں انٹرچینج جائے گا اس کے چند تھوڑا سے آگے دیکھیں میں کسی اور سوسائٹی کی یہاں پہ جرہ نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے میں فیصل ٹاؤن کے بارے میں بات کروں گا آپ چکری روڈ سے سٹارٹ ہو جائیں چکری روڈ سے سٹارٹ ہو جائیں اور وہاں سے مورتی مور سے لے کے کٹی پاڑی موٹر وے تک یہ راؤنڈ ایباوٹ بیس سے بائیس کلومیٹر کا ایریا جو ہنڈرڈ پرسنٹ فیصل ٹاؤن نے اوکپائی کیا ہوا ہے بائے کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر نیا شہر بننے جا رہا ہے اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ تھلیا انٹرچینج ایناف انٹرچینج یا چکری روڈ کا راستہ اناف ہے یا رنگ روڈ راول پنڈی اناف ہے سر یہ اناف نہیں ہے اس کے لیے مطلب ایک سپیشل انٹرچینج فیصل ٹاؤن لینے جا رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فیصل ٹاؤن انٹرچینج لے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کے انٹرچینج کیوں کہتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج آباد ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا بیلیو می جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کیونکہ کیپٹل سمارٹ سیٹی آپ وائے سے جائیں تو فرنٹ پہ جو کیپٹل سمارٹ سیٹی یا اس کا فیصل ٹاؤن کا جو پریمری روٹ ہے وہ چکری روڈ تو سات کلومیٹر کیپٹل سمارٹ سیٹی فیصل ٹاؤن سے آگے ہے سات کلومیٹر اور آج میں نے وائے سے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لائی ہیں جو آگے ناظرین ہمارے دیکھیں گے میں نے باقاعدہ گاڑی کے میٹر کے پھر گراؤن کے اوپر جو ویڈیوز بنی ہیں ان کے ذریعے آپ کو زیادہ بہتر پتہ جلے گا پتہ چلے گا سو سر یہ جو کنفیجنس پیدا کی جا رہی ہیں آہ یہ کون پیدا کر رہا ہے یہ بھی اگلی سوال کے جواب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح کیپٹل سمارٹ سیٹی اپنی انٹرچینج کے پر ڈیپینڈنٹ ہے اگر انٹرچینج ہوگا تو کیپٹل سمارٹ سیٹی کا فیچر اگر نہیں ہو تو ختم ہے کیا فیصل ٹاؤن فیس بک کے ساتھ بھی یہ سین ہے کہ ان کو نیابل انٹرچینج میلے گا تو ان کا فیچر ہوگا یا وہ ایک ایڈیشنل ویلیو آئیڈ ہوگی بنے گا تو اس کی ویلیو بھی ایڈیشن ہو جائے گی نہیں بنا تو پھر بھی موٹر ویسے ایکسیس ٹون کوالیڈی ہے دیکھیں بیسک جہاں تک نا بیسک کسی بھی روٹ کا کسی بھی پراجیکٹ کو جہاں تک میرا خیال ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنے ایکسیس پوائنٹ زیادہ لگیں گے نا اتنا وہ ویلیو ایبل ہوگا ایکزیکٹلی ٹھیک ہے سب سے پہلے چکری روڈ اس کے بعد سری نگر ایکسپریس آئے وے نمبر تین پہ آپ کا تھلیا انٹرچینج والا جو راستہ ہے موٹر وی ٹو ایم ٹو تھلیا انٹرچینج نمبر چار پہ آپ جو جائیں گے تو رنگ روڈ راول پنڈی اور نمبر پانچ پہ اپنا جو ان کا دیڈکیٹڈ انٹرچینج ہے یہ پانچ راستے یہ پانچ راستے فیصل ٹاؤن کے پلان اب جو لوکل جن سڑکوں کی آپ بات کرتے ہیں اور جن کے حوالے سے ہی بات کر کے افوائیں پھلائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات کروں کہ اس وقت جو تھلیاں سے باہر رنیال کی طرف روڈ نکلتا ہے اور وہ چھوٹا سا روڈ ہے بارہ فٹ کے اوپر آج اس کے اوپر کافی سر سوسائٹیز ہے سر آج میں نے اور ٹیکنیکل ٹیم نے آتے ہوئے ہم نے گنی ہے نو سوسائٹیز کا انو سی ہے بارہ فٹ پورا نہیں ہے نہیں گزرتی ہماری گاڑی ہم آتے ہوئے میں نیچے اتار لیتے تھے ہم گاڑی میں ڈرائیور کو کہتا تھا آپ نیچے چل جائے تاکہ وہ دوسری سائیڈ سے کراس کریں تو فیصل ٹاؤن ان کے اوپر انسار نہیں کرتا کسی صورت نیور ایور وہ نہیں انسار کرتا کیونکہ آپ نے ان کا پلان دیکھا نا پانچ پانچ سو فٹ کی چوڑی وہ بلکل لوکیشن لگا ہو رہی ہے اور پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤ آپ ایران ہو جائیں گے میں کچھ زمینوں کا نام نہیں لینا چاہتا کچھ سوسائٹیوں کا نام نہیں لینا چاہتا جب غریبہ کے بالکل پاس بیک سائٹ پہ ایک چھوٹا سا ڈیم ہوا کرتا تھا جس میں ہم فیشنگ جا کے کرتے تھے وہ بھی کسی ایک سوسائٹی کا ہی ملکیت تھی ٹھیک ہے اس ڈیم سے بہت پیچھے تک خریداری ہو چکی ہے وہ ڈیم بھی بیچ میں آ چکا ہوا ہے لیکن ڈسکلوز آستہ ہستہ ہوں گی آستہ ہستہ ڈسکلوز ہوں گی ظاہر ہے آپس میں پیمنٹس ہوتی ہیں لیندن ہوتے ہیں باقی معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ساری کمپنیاں باؤنڈ ہوتی ہیں ایمزیڈیس باؤنڈ ہے کہ اتنی انفرمیشن اس پلیٹ فارم پہ دیں کہ جتنی پراجیکٹ کے حق میں ہے انڈ یوزرز کے حق میں ہے اوورسیز پاکستانیز کے حق میں ہے اتنی دیں جو گرونڈ ریالٹی ہے گرونڈ ریالٹی ہے اس سے بڑھ کے جب ہم کوئی سپوز کریں گے کہ یہ گوگل کا نقشہ اور یہاں سے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ پھر سپوز کرنے میں کنفیجنس کریئٹ ہوں گی جی جی چلیں کامران صاحب ہے تو شروعات ہیں لیکن یہ کنفیجنس پیدا کیسے ہو رہی ہے دیکھیں کنفیجنس زبیر صاحب کیونکہ ہم ریال سٹیٹ سے وابستہ ہیں انفرچنیٹری میں ویسے کہنا نہیں چاہتا لیکن معذرت سے تمام دوستوں سے ہر جو بزنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں کچھ اس کے مطلب گوڈز ہوتے ہیں کچھ بیٹز ہوتے ہیں اور بزنس میں ریال سٹیٹ کے اندر بھی ریال سٹیٹ کے بزنس کے اندر گوڈز بھی ہیں بیٹز بھی ہیں یہاں پہ ریال سٹیٹ کے اندر دو قسم کے مافیا جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک انویسٹر مافیا اور دوسرا یعنی کہ وہ انڈ یوزر تک چیز نہیں پچانے دیتا نہیں پہنچنے دیتا اس کے اندر ضرور نہ ضرور عصہ رکھے گا اور دوسرا مافیا کون سا ہے پہلا انویسٹر مافیا ہے اور دوسرا مافیا ہے پراجیکٹ کے خلاف جو مافیا ہوتا ہے اب ہم جو یوٹیوب ویلا گرز ہیں یا سوشل میڈیا کے ویلا گرز ہیں ہمارا مختلف جگہوں سے تعلق ہوتا ہے مختلف جگہیں پہ ہماری تاریں ملی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جہاں سے ہماری تار ہیل رہی ہوتی ہے اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کنفیجن فلا کے تو ہم نے پراجیکٹ کو ہم فلاپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ فلاپ نہیں ہوتا دیکھیں ہم نے کنگڈم ویلی میں یہ دیکھا کہ برائے راست جا کے ویڈیو بنا دی تھی وہاں کھڑے ہوکے اصل گیٹ سے ہٹکے یہ گیٹ ہی نہیں ہے یہ والا گیٹ ہے جی اور کئی گمنام سے جگہ ہے جی میں یہاں سے آ کے اندر گز گیا ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر ہم نے اس کے بیک میں ویڈیوز بنای تھی لیکن ماشاءاللہ اور سیز پاکستانیوں نے اس وقت جن علاقوں کے وہ مافیاز ہیں اور جن سوسائیٹیز میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ڈاؤن ہیں آپ کو خود پتا ہے فیصل ٹاؤن اس وقت رنگ کر رہا ہے بڑا برینڈ نیا پراجیکٹ لانچ کر رہا ہے آپ کسی کی بھی افواہ میں آ کے اس کی تصدیق کیے بغیر اگر انویسمنٹ نہیں کریں گے تو یہ میرے الفاظ یاد رکھیں اور یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں ٹھیک دو سال کے بعد آپ پچھتائیں گے اور پھر اس وقت جب مجھے فاؤن کریں گے تو میں کہوں گا اب کیا پچھتائے ہو جب ٹڈیاں چک گئی کھیت امید ہے آپ کی کرفیوں دور ہو گئی ہوگی اگر پھر بھی کچھ چیز رہ گئی ہے کومنٹس میں لکھیں ہم آپ کو جواب دیں گے اور جنہوں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ تک معلومات سب سے پہلے پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ